ہیلو فرنس شدوارہ فر سے ہو سکتی ہے پورا حریدوار دیکھئے آسمان دیکھئے پورے کا پورا حریدوار بادلوں سے کیسے بھرا پڑا ہے اور نیچے کا ہے جو گنگا جل کافی ماترہ میں ابھی آج جہاں پر گنگا جل دیکھنے کو مل رہا ہے تو آگے چل کر دیکھیں گے گھاٹ پر بھی کافی شردالو شنان کر بھی رہے ہیں ویسے تو جہاں تر گھاٹ جہاں پر خالی ہی نظر آ رہے ہیں بادل کے کارن لوگوں کے مند میں تھوڑا بہت ڈر رہ گیا ہے جس کے کارن لوگ گنگا جل میں شنان کرنے سے ڈر رہے ہیں اور سامنے دیکھیں کتنی کالی گھٹا جہاں پر آج حریدوار میں چھائی ہوئی ہے ابھی ہم یہ درشے آپ کو ہاتھی پول کے اوپر کا دکھا رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ یہ سارا کچھ دیکھ ہی رہے ہیں دکانے لگی ہوئی ہیں ہاتھی پول کے اوپر اور شردالوں کا آگمن اور واپس جانا شاہ سے ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں نیچے کا درش ہے سیڑیوں کے اوپر بہت کم نہ کہ ماتر شردالوں یہاں پر شنان کر رہے ہیں یہ دیکھئے لوگ صرف سیڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی کابڑ جاترہ بھی شروع ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت دنوں تک وہ بھی آپ کو یہاں پر ملنے شروع ہو جائیں گے آج موسم بہت زیادہ بڑیہ بنا ہوا ہے اگر آپ گرمی سے پریشان ہے تو ہری دوار میں آپ آ سکتے ہیں بہت بڑیہ موسم ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ دیکھئے گھاٹ پر اس طرف دیکھئے گنگا جل کے جل گھاٹ کے کنارے بلکل سوکھے پڑے ہیں یہ دیکھئے لوگ کناروں پر ہی بیٹھے ہیں گنگا جل جب آ ہی نہیں رہا ہے تو لوگ شنان کہاں پر کریں گے اس چیز کی یہاں پر بہت زیادہ دکت کا بھی چھردالوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھئے لوگوں کی ابھی بھی یہاں پر جادی چہل پہل نہیں ہے دیکھنے کو یہی مل رہی ہے کچھ لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ بھئی برساتیں ہو رہی ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہیں تو بھئی ایسی ہری دوار میں کسی بھی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے ریشی کےش میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں پر تھوڑی بہت دکت ہو سکتی ہے تو بھئی ہری دوار میں تو یہ دکت ہوتی نہیں ہے کبھی جب بھی آپ شنان کریں تو ریلنگ کے پاس رہ کر ہی شنان کریں گنگا جل کچھ ہی سمیں تک دوارہ پھر سے ایسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا تو ابھی آپ یہاں کی یہ مارکٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو بزار لگا ہوا ہے کھانے پینے کی چیزیں آپ کو گھاٹ کے اوپر سے ہی ملنی شروع ہو جائیں گی جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں الگ الگ طرح کی دکانیں یہاں پر مل رہے ہیں ویسے گرمی کے موسم میں باہر کا فوڈ نہ ہی کھائیں تو زیادہ اچھا ہے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھائیں میرے حساب سے تو کیونکہ گرمی میں بیکٹیریاں زیادہ فیلتا ہے تو بھئی کافی زیادہ سیدھ کو بھی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں گنگا جی کی صفائی کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر کپڑے کچرا گنگا جی میں بھاپ ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی دیرے دیرے یہاں پر پھر سے یہ صفائی کا کارکرم بھی جہاں سے شروع کریں گے تاکہ پورے کے پورے گھاٹ شد ہوں دیکھنے میں پورے صاف نظر آئیں یہ جہاں کے پروندک جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو بھئی بارش کا بھی موسم دیکھیں اوپر کتنا زیادہ ہو چکا اس بات کا ڈر رہتا ہے اگر پہاڑوں میں بارش ہو گئی تو گنگا جی میں بہاپ بہت ہی زیادہ تیج ہو جاتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ریشی کیس کی طرح یہاں پر وہ محول نہیں ہوتا یہاں پر جو جل ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے کنٹرول میں رہتا ہے ابھی سباش گھاٹ کی ابھی آپ کو یہاں کی ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ سباش گھاٹ ہے اور دیکھیں یہاں پر لوگوں کی چیل پہل دیکھئے بہت ہی زیادہ کم نظر آ رہی ہے اور شام کے سمعے میں یہاں پر گنگا جی کی آرتی ہوتی ہے اور بچے دیکھیں یہاں پر بچوں کی موج ہو جاتی ہے ابھی یہاں پر آ کر کھلے میں گراؤنڈ مل جاتا ہے اور کیا چاہیے ساتھ میں گنگا جی بہ رہی ہیں مجھے کرتے ہیں پورے پہنہ میں آ کر اور دیکھیں کتنے بیچ میں یہ بھائی سب چلے گئے ہیں وہ دیکھئے سکھے وغیرہ وہ ڈھونڈتے ہیں یہ بیچ میں جا کر یہ سکھے ہو گئے چاندی ہو گئی تامبہ ہو گیا یہ چیزیں جہاں سے بیچ میں سے یہ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں یہ گھوٹا کھو رہے ہیں یہاں کے تو ابھی پوری کے پورے یہ سبھاش گھاٹ کے پاس بلکل کھالی پڑا ہے یہ دیکھئے کوئی بہاو ہو گنگا جل کا تو لوگ یہاں پر آ کر شنان کریں یہ دیکھئے بلکل بھی بہاو نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کب تک یہ جل کو چھوڑیں گے تو ابھی ان گھاٹوں پر رونک دوارہ پھر سے آئے گی اور یہ دیکھئے سنگل ہو گئے لوگوں کے کپڑے پنی جوتے جہیں پر لوگ چھوڑ کر چلے گئے گھاٹوں کی صفائی ہونی بہت ضروری ہے یہ دیکھئے ریلنگ پر کس طریقے سے یہاں پر کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اور ساتھ میں یہ دکانے بھی لگ رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھئے پاس میں تو ابھی اگر ہری دوار میں آپ مزہ لینے چاہتے ہیں تو گنگا جل میں شنان تو ہر کی پوڑی کے پاس چلے جائیں وہاں پر کافی جل آپ کو مل جائے گا شنان کرنے کے لیے لیکن دوسرے جتنے بھی گھاٹ پڑے ہیں وہ سبھی کے سبھی سوکھے پڑے ہیں ان سبھی گھاٹوں کو لوگ سوکھا گھاٹ ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ بھئی جب شنان کرنے کو جل نہیں ہے تو ابھی سوکھا گھاٹ ہی کہیں گے کہ گھاٹ پر ابھی جل نہیں ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو تو آپ کو یہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے نئے نئے اپ ڈیٹس آپ کو اسی طریقے کے ملتے رہیں گے تو بھئی پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے سبھی دوستوں کو رام رام